آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیول اسماعیل کے بارے میں جو ایک کافی خطرناک لیول نہ ہو کے ایک ہیپی لیول ہے لیول اسماعیل ایک بہتی مزیدار اور خوشال بیچ ہے اور یہ بیک رومز میں سب سے زیادہ سیف جگہ ہے یہاں اور کوئی انسان نہیں ہے کیونکہ ان کے ہونے سے اس جگہ کی شانتی میں روک ٹوک ہوگی آپ کے اس لیول میں آتے ہی یہاں کا نظارہ آپ کا تہہ دل سے سواگت کرے گا اس لیول کا سمیں ایک ہی سندر سے سنسیٹ کے پیریڈ میں اٹکا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں دن رات نہ ہو کے صرف سنسیٹ کا سمیں رہتا ہے اور وہ بھی ایک سندر سنسیٹ جس کو آپ چاہے کتنے ہی بار کیوں نہ دیکھ لو آپ کا من نہیں بھرے گا سمدر کا پانی نارنگی آسمان کو اس طرح ریفلیکٹ کرتا ہے مانو کسی نے جادو ہی کر دیا ہو اس لیول میں آپ آرام سے بیٹھو اور آرام کرو باقی لیولز اور بیک رومز کی ٹینشن بھول جاؤ یہاں چھوٹی جھوپڑیاں بھی ہیں جن میں آپ کو بہتی سوادشت کھانا اور جوس مل جائے گا بیچ میں زیادہ اندر جانے پر آپ کو اونچے اور جٹل ریت کے ٹیلے ملیں گے جن کے اوپر چڑھنے سے آپ کو ایک خاص اور سفل ہونے کا احساس ہوگا اس لیول کی کوئی ایکزٹس ہیں ہی نہیں کیونکہ آپ بھلا اس لیول کو کیوں چھوڑنا چاہوگے یہ جگہ تو اصلی دنیا سے بھی بہتر ہے اگر آپ کوشش بھی کروگے تو بھی آپ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہوگے آپ کی آتھما یہاں رہنے کی آدھی ہو چکی ہوگی یہاں electronic devices نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی electric connection کیونکہ وہ اس سندر بیچ کے انوبھاو کو خراب کر دیتے ہیں اگر آپ کوئی stress ہونے لگے تو یہ لیول آپ کے دماغ میں ایسے chemical release کروائے گی جس سے آپ پھر سے relaxed feel کرنے لگو گے صرف شیطان ہی اس جگہ کو چھوڑنا چاہیں گے اور جو چھوڑنا چاہیں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا یہ جگہ صرف آپ جیسے فرشتوں کے لیے ہے بات کریں entities کی تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں skin stealers اچھے waiters میں بدل چکے ہیں اور کبھی کبار آپ کے ساتھ کافی اچھی باتیں بھی کریں گے اور یہاں آپ کو smilers بھی ملیں گے لیکن ان کی smile آپ کی طرف نہ ہو کر سندر نظارے کی طرف ہوگی اور آپ چاہو تو کسی smiler کو اپنا دوست بھی بنا سکتے ہو اس level میں آنے کے لیے آپ کو کسی خطرناک level پہ بیچ کے بارے میں سپنے دیکھنے ہیں جب آپ stressed ہوں گے ایسا کرنے سے آپ آنکھیں کھولنے پر level smile میں موجود ہوں گے رہی بات exits کی تو آپ اس level کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہو گے دوسرے شبدوں میں اس level کی کوئی exit نہیں ہے اور اگر کوئی exit کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا in my opinion یہ level جتنی شانت اور سندر دیکھتی ہے اتنی ہے نہیں کیونکہ یہ level صرف اپنے positive aspects کو show کرتی ہے اور negative aspects کو surface ہی نہیں ہونے دیتی میرے according یہ level ایک سپنا ہے جس میں آپ کی آتما فرس چکی ہے اور اگر آپ اس سپنے سے جاگنے کی کوشش کرتے ہو تو back rooms کے خطروں سے آپ کی موت ہو جائے گی اسی لیے یہ level آپ کو جانے سے منع کرتی ہے آپ کا کیا ماننا ہے مجھے comment کر کے بتاؤ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ایسا ہی content دیکھنا چاہتے ہو تو آپ جانتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں new information کے ساتھ